تو تیز چلا کرو تیز چلا کرو سینب پان کے چلا کرو پرنٹ پر بیٹا کرو بیٹ کرو تیز بولو پلیس سبسکرر وکیل ریف آنے مسٹر وکیل بن گیا بھی آخری نام ہے بس یہ وعدہ یہاں لاسٹ نینی وعدہ ایک ویڈی میں ہم وعدہ رہے ہیں وگو گائیس وویلکم بیکٹو اور نیو ولوگ آج ہم لاگ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو نالج کے حوالے سے بھی بھی باتیں کریں گے تو پہلا جو چیز ہے جس کو ہم discuss کرنے جا رہے وہ ہے کہ جب گاؤں کے لوگ شہر آتے تو وہ confidence lose کیوں کرتے یا گاؤں کے لوگوں میں confidence کیوں نے کہ وہ شہر آتے تو شہر نہیں بلکہ گاؤں میں بھی ان میں اتنا confidence نہیں ہوا تو اس کے کئی مجھوں ہاتھیں جس کو ہم بات بھی کریں گے اور آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی لے کے جائیں گے تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہماری جو treatment ہوتی ہے گروہ میں وہ ہوتا ہے ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ allowed نہیں ہوتا کہ ہم مہمان کے ساتھ بیٹے کانا کھائے یا جو ہے مہمان کے سامنے باتیں کرے ہمیں یہ کہتے ہیں بھئی اس کے ساتھ کان نہ کروں باتیں نہ کروں روشدہ تو ویسے بھی کم ہوتے ہیں آنا جانا نہیں ہوتا کئی پہ کوئی functions وغیرہ نہیں ہوتے تو کافی چیزیں ہوتے ہیں جو ہمیں منع کرتے رہتے ہیں ہمیں یہ چیز ہوتا ہے کہ ہمارے interactions کم ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اتنا بیٹنا کم ہوتا ہے teachers کے ساتھ میں ہم اتنا decentوں سے question نہیں کر سکتے ہیں بہستی اور بہایائی اور بشرمی میں فرق ہے ایک ہوتا ہے بہایائی ایک ہوتا ہے بشرم بہایائی نہیں ہونا چاہیے بشرم ہونا چاہیے آپ کو بہت بولڈ ہونا چاہیے تو ہر جگہ exposure ہونا چاہیے ماں باپ کوئی سختیاں نہیں کرنے چاہیے friendly ہونا چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہے عزت صاحب بھی موجود ہے اور ہم جو ہے انیورسٹی میں ہے ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہے بڑا زبردست فوٹبال کے گراؤن میں سو ہم ڈیسکس کر رہے تھے کہ بھئی confidence کے حوالے سے میدی صاحب بھی آگیا بھئی confidence کے حوالے سے عزت آپ بھی اگری کریں گے کہ گاؤں کے جو even teachers بھی ہوتے وہ بیچارے بھی اتنے confidence نہیں ہوتے ان کا بھی exposure نہیں ہوتا جیسے ہم ہوتے ہیں exposure نہیں ہوتا اسی طرح ان کا بھی exposure نہیں ہوتا تو چاہیے وہ parents ہیں ان کی بھی exposure نہیں ہوتا تو بچوں پہ وہی اثر پڑتا ہے تو یہ کافی چیزیں ہیں جو بچوں جو گاؤں کے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے جو ہم نے چیز ابھی discuss کی کہ بھئی گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو آگے کر دیا جاتا ہے ہر جگہ پہ مختلف functions میں لے کے جاتے ہیں مختلف لوگوں سے ملواتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ بھئی کوئی بیگر کو پیسے بھی دیتے تو بچے کو کہتا ہے کہ پیسے دے دو یا کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے بچے کو بیشتے ہیں کہ بھئی پہلے سلام کرو ان کے سامنے سلام کرو ان چیزوں کو deal کرنے کے لیے ایک چار پانچ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں جو جس کو کرنے سے ہمارا confidence بڑھ سکتا ہے جن میں سے کہ پہلا جو ہے آئی کنٹیکٹ بنانا ہو چار پانچ چیزیں ہوں زیادہ ہے لیکن یہ بہت اہم ہے آئی کنٹیکٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ جب آپ آئی کنٹیکٹ کرتے ہو اس کا مطلب ہے آپ صحیح ہو آپ جھوٹ نہیں بول رہے آپ نیچے دیکھ رہے اس کا مطلب آپ کچھ چھپا رہے وہ سامنے والے میں وہ شک کے نظر سے آپ کو دیکھتے اور آپ خود بھی مطلب وہ بات اس طرح ڈائریک نہیں کنوے کر سکتے جس طرح آئی کنٹیکٹ میں کرنا ہوتا ہے تو آئی کنٹیکٹ لازمی ہوتا ہے کوئی ہمیں تو بلانی رہا ہے تو آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے یہ بڑا لازمی ہے دوسرا جو چیز ہے وہ ہے کہ بھئی آپ اور بھی دوست آرہے بھئی ہمیں بیچ بیچ میں ڈسٹرپ کرتے رہتے ہیں دوسرا جو چیز لازمی ہے وہ ہے فرنٹ پہ بیٹھنا جیسے یہ ہمارا علی رضا صاحب اس کا ایکسپوزر اس لیے ہے کیونکہ یہ پولیٹیشن ہے بھئی اور یہ ہمارا دوسرا بھائی جو ہے یہ نالج والا بندہ ہے کتابیں پڑھتا ہے تو اس کی بھی کانفیڈنس دیکھو کانفیڈنس ہائی ہے تو جو چیز دوسرا میں ایکسپین کر رہا تھا وہ ہے فرنٹ پہ بیٹھنا ہمیشہ جب آپ آگے بیٹھتے ہو تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے انٹریکشن کرتے ہو فیچر کے ساتھ آپ آگے بیٹھتے ہو تو ظاہری بات ہے آپ تھوڑا سا ایک فیلنگز آتا ہے کہ بھئی آپ نے ایکٹر بیٹھنا ہے آپ نے جواب دینا ہے اور تیسرا جو چیز ہے وہ ہے ورک تیز کرنا ہاں یہ بھی یہ بھی پتے اب ہمیں پتہ نہیں چلتا اب ہم سٹیج کی طرف جاتے ہیں اب عمران خان کا ایکزمپل لیتے ہیں وہ اکثر جب ورک کرتے ہیں بڑا سپیٹ سے چلتا ہے تو اس کی کانفیڈنس کا وہ ایک بوسٹ لگتا ہے دوسرے لوگوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کانفیڈنس ہے اس لیے اتنا تیز واگ کر دے تو آپ اپنا وہ جو آپ پہ پریشر ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں بھئی آپ تیز آپ سلو سلو جا رہے تو تو لوگ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں بھئی لگتا ہے اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے سلو سلو ہو رہا ہے تو تیز واگ کرنے سے ٹونی فائی پرسنٹ تیز ہونا چاہیے تقریباً پچیس تیز پرسنٹ آپ کو تیز جانا چاہیے تاکہ نارمل واقس ہے تاکہ لوگوں پہ امپریشن اور آپ بھی چوست لگے اس میں باڈی پوسٹر بھی ہے کہ آپ مطلب سینہ باہر کر کے چل رہے ہو تو یہ چیز بڑا لازمی تیز چلنا چاہیے ہاں تیز چلنا چاہیے میں بھی تیز چلنا چاہیے آج کے بعد تیز چلنا کرے سمائل سمائل جو کہ آپ کا سمائل ماشاءاللہ بہتر ہے آپ کو ریمارکس بھی ملتے کہ بھائی آپ کا سمائل جو ہے وہ بڑا امپریسی ہے تو ہر کسی کو سمائل دینا چاہیے اینی ٹائم سمائل دیتا رہے سمائل سے مطمئن ہے آپ کانفرڈنٹ اب پریشر والا بندہ کیوں سمائل کرے گا تو وہ تو سٹینشن میں کشم 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 تو آپ اگر سمائل کر رہے تو اس کا مطلب ہے ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف آ رہے جو کہ ہے تیز تیز بات مطلب ہے خوش اپنے ساتھ کچھ لوگ مگن مگن کرتے رہتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا یہ پہنجے دیتا دیتے لگے آج کا موسم بڑا زبردست ہے ہمارا پوائنٹ یہ تھا مطلب تیز بولنا چاہے اب کلاس میں آپ کوئیسن کریں کچھ لوگ ایسے کوئیسن کرتے باقی لوگوں کو سننے میں نہیں آتے تو اس کا آپ کو کانفیڈنس نہیں ملتا آپ جب کانفیڈنس کرتے ہیں پورا کلاس سنتا ہے تو آپ کو کانفیڈنس اپ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بندہ پوچھ سکتا ہے یا کئی پہ بھی آپ ایک محفل میں بیٹے ہوئے آپ ایک بندی کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ آرام سے کر لوگے لیکن آپ سب کے سامنے ایک بات اوارال محفل میں کر رہے ہیں تو وہ ایک کانفیڈنٹ مانگتا ہے تو وہ جب آپ کروگے پریکٹس ہوگا اس طرح تو آپ پھر جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوں گے تیز چلا کرو بلکل تیز چلا کرو تیز چلا کرو سینہ تائن کے چلا کرو فرنٹ پر بیٹا کرو فرنٹ پر بیٹ کرو تیز بولو اور بلکل خیفی چیزیں ایکسرسائز کرو پوسٹر برابر کرو اکٹی براو بلکل اور نالیج ضرور ہے کتابے پڑھو نالیج نہیں اس کے پاس وہ کچھ نہیں یہ ہمارے پر یہ غریب بند ہے اس کے پاس نالیج نہیں میں ہوں آپ بلکل تینکیو ایبریون فور واشنگ فور واشنگ پلیس سبسکر مکیل ویپ مکیل بن گیا بھی آخری نام ہے بس یہ یہ وعدہ ہے ہاں لاسٹ نہیں نہیں وعدہ ہے ویڈیو میں ہم وعدہ کر رہے ہاں مکیل یہ بہترین نام آپ نے رہا آپ کو بھی پسند ہوگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھ پی رہیں اس طرح اچھے انفارمیشن ہاں بہت اچھے چیزیں ہم ان چیزوں سے نکل گیا گاؤں سے آکے ہمیں پتہ ہے آپ بور ہو ہم آپ کو انفرین کر رہے ہیں بلکل بلکل ہم گاؤں سے آئے اور جو ہے یہاں تک پہنچے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی انویسٹی بھی دیکھ لی کالج بھی دیکھ لیا سپول بھی دیکھ لیا شہر بھی دیکھ لیا گاؤں بھی دیکھ لیا تو یہ ساری کچھ نہیں دیکھ